محمود غزنوی کا دور تھا تو محمود کے پاس ایک آدمی اپنا مقدمہ لے کے آ گیا اس نے کہا بادشاہ میرا کیس بڑا نرالا ہے بادشاہ سلام نے کہا وہ کس طرح کہنے لگا یہ میرے پاس ایک تھیلی ہے میں نہ سفر پہ جانے لگا تو یہ تھیلی پوری ہیروں کی بھری ہوئی تھی فلا علاقے کے جو قاضی صاحب ہیں نا میں جاتی دفعہ یہ میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا تو میں ان کے پاس چھوڑ گیا کہ رستہ لمبا ہے کہیں کوئی مجھ سے چھین نہ لے ہیروں کی بھری ہوئی تھی کچھ دنوں کے بعد میں واپس آیا ہوں قاضی صاحب نے مجھے تھیلی واپس کی ہے تو اس میں ہیروں کی بجائے کھوٹے سکے نکلیں اب میں نے قاضی صاحب سے کہا ہے تو قاضی صاحب تو میرے گریبان تک آتے ہیں وہ کہتے ہیں بتا کہیں سے پھٹی ہے کھلی ہے وہ جس طرح ٹانکیں لگا کہ تو نے سیت ہی اسی طرح لگے ہوئے ہیں کہ نہیں تو حضور لگے بھی بالکل اسی طرح ہے نہ پھٹی ہے نہ کھلی ہے اب میں لٹ گیا ہوں میری کل عمر کی کمائی ضائع ہو گئی کھوٹے سکے کہاں اور ہیرے کہاں تو میربانی کریں اور آپ کی بارگاہ میں اللہ رسول کے نام پر علف دیتا ہوں کہ میں ہوں بلکل سچا محمود غزنبی کہنے لگے تو جا تھیلی چھوڑ جا اور جب میں تجھے بلاؤں گا پھر دوبارہ آنا شخص چلا گیا محمود غزنبی اٹھے دربار برخواست کیا لوگوں سے کہنے لگے چلے جاؤ میں تین دن کے لیے سیر کرنے جا رہا ہوں تین دن کے بعد لوٹوں گا اکیلے جب رہ گئے نا محمود دربار میں تو محمود نے چھوڑی مگائی وہ جس تخت پر بیٹھتے تھے وہاں گدہ بچھا ہوا تھا یہ گدہ پڑے نا وہ گدہ بچھا ہوا تھا محمود نے چھوڑی کے ساتھ اس کو پھار ڈالا اور چھوڑی جیب میں رکھی نکل گئے کہنے لگے میرے بات کوئی میرے دربار والے احاتے میں داخل نہ ہو محمود چلے گئے اب وہ صفائی کرنے والا جب آیا اس نے آ کے دیکھا تو گدہ تو پھٹا ہوا ہے اس نے شور ڈال دیا پہرے دار بھی آگئے فلان صاحب بھی آگئے فلان صاحب اس نے کہا خدا کے بندو اس کا گدہ پھٹ گیا ہے وہ تو مارڈا لے گا اس نے کہا سوائے صفائی اور نگرانی والے کے دوسرا آئے کوئی نہ اور یہاں آیا بھی کوئی نہیں پہلے دن ہی پھٹا ہوا ہے تو لٹکا دے گا سب کو کیا کریں شور ہو گیا سارے دربار کے ملازمین ہی کٹھے ہو گئے ایک بندہ بولا کہنے لگا فکر نہ کرو میں کیسے بندے کو جانتا ہوں اس طرح سیئے گا کہ جس نے پھاڑا ہوگا اسے بھی پتا نہیں چلے گا کہاں سے پھٹا تھا ایسا بہترین رفو کرے گا کہ پتا بھی نہیں اس نے کہا یار ہم سارے ایک ایک مہینے کی تنخواہ دیتے ہیں ایک ایک مہینے کی تو بندہ بلا وہ بلا لیا اس کو اس کا نام احمد رفو گھر تھا وہ آیا اس کو گدہ دکھایا اس کا یار اس طرح سینہ پتا نہ چلے اس نے کہا فکر ہی نہ کرو اس نے سیدھی اگلے شامی لا کے بچھا دیا گدہ تیسرے دن بادشاہ سلامت آئے آ کے پہلی نظر گدے پہ ڈالی اس نے بلایا سارے ملازمین کو وہ کہا کس نے سیہا ہے کہا جناب کیا ہوا کہا یہ پھٹا ہوا تھا کس نے کہا نہیں پھٹا ہی نہیں وہ کہنے لگے بنو بات میں خود پھاڑ کے گیا تھا تو بتاؤ سے ہی سیہا کس نے ہے کہا جناب آپ پھاڑ کے گئے تھے تو بتایا کیوں نہیں فرمانے لگے اسی لئے تو بتایا نہیں تھا کہ تم خود تحقیق کر لو بلاو بتاؤ پھاڑا کس نے احمد سیہا کس نے تو بلا لیا احمد رفو گھر آ گیا اس کو جب بلا کے سامنے بادشاہ کھڑا کیا کہا بھئی تونے سیہا ہے کہنے لگا حضور آپ کے سارے ملازم کٹھے ہو کے آئے تھے میری گلتی کوئی نہیں کہا نہیں یار تو بڑا کاریگر ہے میں نے اپنے آسے پھاڑا تھا پر مجھے بھی نہیں پتا چل رہا کہ آسے پٹھا تھا اچھا یہ بتا یہ تھیلی جو ہے یہ بھی تونے سیہی تھی اس نے کہا جی آپ کے خادم کا ہی کارنامہ ہے وہ فلانے علاقے کے کازی صاحب آئے تھے اس میں سے ہیرے نکال کے تو کھوٹے سکے بڑے تھے تو مجھے بھی تھوڑا سا حصہ ملا تھا محمود نے سارے گواب اکٹھے کر لی ہے ثبوت بھی اکٹھے کر لی پھر کازی کو بلایا محمود غاز نبی نے کہا کازی صاحب آپ سے غلطی ہو گئی غریب آدمی تھا وہ لوٹ گیا ہے اس نے تو بڑی مسکل سے کچھ ہیرے جمع کیے تھے اور اس کی کل کائنات تھی تو آپ اس کا مال اسے دے دیں کازی صاحب کہنے لے کہ آپ مجھ پہ الزام لگا رہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ میری داڑھی دیکھیں آپ میرا عزاز دیکھیں دنیا جانتی ہے کہاں کازی صاحب انسان بھولی جاتا ہے بندہ بھول جاتا ہے غلطی ہوگی مال نے کہا نہیں سبق کہاں میں تنہائی میں پوچھ رہا ہوں میں اس وقت پوچھ رہا ہوں جب دوسرا موجود کوئی نہیں آج توبہ کر لے میں کچھ نہیں کہوں گر تو میری زبان پہ اعتبار کر تجھے پتا ہے میں جو کہتا ہوں اس پہ عمل بھی کرتا ہوں باز آجا پر کازی نے کہا نہیں میری گلتی کوئی نہیں محمود نے پھر بھڑے دربار میں بلا لیا مجمع عام میں محلت کے دنوں میں جو توبہ کر لے وہ بچ جاتے ہیں لیکن لوگ رسوانیوں کے دنوں میں پھر واپس لوٹتے ہیں اگلا گھر دیکھ کے پھر علاعت اور طرح کے ہو چکے ہوتے ہیں جب بھڑے دربار میں کازی کو بلایا بھئی تو مانتا ہے کہ نہیں اس نے کہا نہیں تو کہا بلاو احمد رفوگر کو جب وہ احمد رفوگر آیا تو بوڑے کازی کی ٹانگیں کانپنے لگیں جملے ٹوٹنے لگے لفظ زمین پر گرنے لگے بات صحیح نہیں ہوتی زبان لڑ کھڑانے لگی محمود کہنے لگے کازی میں نے تجھے کہا تھا وہاں مان جا بات اب بھرے دربار میں بول تو جب کازی صاحب کی گردن خود بخود جھوک گئی تو دنیا سمجھ گئی کہا نکل جا میرے دربار سے محمود بولے نکل جا اتنی تجھے عزت دی اتنی بڑی تنخواہ دی کازی بنایا اور یہ چھوڑی سی رقم کے لیے تھوڑی سی رقم کے لیے تو بد دیانت ہوگا چل چلا جا نکل کازی دربار سے نکلا تو لوگ لانتیں برسانے لگے کل جو دکانے چھوڑ کے سلوٹ کرنے آتے تھے وہ کہنے لگے اس کی عمر دیکھو اس کے کام دیکھو دیکھو اس نے کیا کیا گھر گیا بچے جن کے لیے پاپ کمایا تھا دنیا علی تو پاپ کمائے ہوں کتھے نہیں ہو تیرے کار دے وہ بچے کہنے لگے اببا جی ہم تو سکول مدرسہ جانے کے قابل نہیں رہے لوگ پوچھیں گے تو کیا امید تھی کہ بیوی ساتھ دے گی وہ کہنے لگی میں میکے کیسے جاؤں گی گلی کی عورتیں ترہ ترہ کی باتیں بناتی ہیں بھائی کامیابیوں کے بڑے سربراہ ہوتے ہیں ہو جائے تو سارے کہتے ہیں میری سپورٹ سے ہوا ہے نکامیاں ہمیشہ یتیم ہوتی ہیں